سر پر پگڑی باندھے میٹھے سرائکی لہجے میں سرائکی زبان میں سرائکی وسیب کے دکھڑے سناتے ہوئے پیپلز پارٹی کے اہمینے نے مہار ارشاد احمد سیال کو چیئرمین کی جانب سے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ آپ اردو زبان میں بات کریں ورنہ آپ کی تقریر ریکارڈ کا حصہ نہیں سمجھی جائے گی اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہو رہے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں میرے ساتھ اس وقت دریا کنارے بسنے والی آبادی سے اہمینے بننے والے مہار ارشاد احمد سیال موجود ہیں مہار صاحب کی لائف سٹائل اور ان کے سیاسی سٹائل کے بارے میں انہی کی زبانی جانتے ہیں مہار صاحب آپ نے کہا کہ جناب چیئرمن اگر مجھے وقت نہ دیا گیا بولنے کا تو میں چاچے کی قبر پر جا کر شکوا کروں گا کون سے گلے شکوے تھے کہ جن کے لیے آپ کے پاس سمیہ نہیں تھا وہاں پر نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں گلہ شکوا تو ٹائم مانگ رہا تھا دراصل کیونکہ اپنے علاقے کے مسائل بھی بتانے تھے اور بجٹ پر بیعث بھی مکمل کرنے تھے وہ اپوزیشن کو بہت کم وقت دے رہے تھے تو دس پندرہ منٹ پر بیس منٹ پر بندہ کیا کر سکتا ہے ہر چیز کو ایک ٹچ دینا ہوتا ہے تو وہ اس لحاظ سے میں ان سے ایک حجت کر رہا تھا کیونکہ ان کے بزرگوں سے ہمارا تعلق تھا تو وہ یہ بجا دے آپ نے بڑی ایک کڑاکے دار وہاں پر سپیچ کی ہے اپنے خطے کی بڑی اچھی آپ نے نمہندگی کی ہے اور آپ وہاں پر کہہ رہے تھے کہ جب فصلوں سے کیڑا مارا جا سکتا ہے فصل کا کیڑا مارا جا سکتا ہے تو پھر حکومت کا کیڑا کیوں نہیں مارا جا سکتا ہے یہ آپ کس کیڑے کی تجویز اور کس کو دے رہے تھے نہیں وہ جو بات ہے وہ درہا اور طرح کی ہے حکومت کو یہ نشاندہی کرا رہا تھا دراصل کہ وہ جو ہماری ذرائی عدویات ہیں ان پر کنٹرول کریں ہم فصل کو ایک سپریک کرتے ہیں تو وہ کیڑا ختم نہیں ہوتا ہم دوسرا کرتے ہیں تو تب بھی نہیں ہوتا ہم ایک ایک فصل کو چار چار مرتبہ پانچ پانچ مرتبہ میں سپریک کرنا پڑتا ہے یا باغات کو اس کا میار بہتر نہیں ہے جو دو نمبری ہے نا اس پر ذرا کنٹرول کریں تو حکومت میں جو ہیں کیڑے ہیں حکومت میں بھی بے شک ہیں کون ہے وہ کیڑے حکومتی وہ صرف میں نام تو نہیں لینا چاہتا لے لیجیے نام لے لیجیے آپ کے کولیگی ہوں گا نہیں نہیں اچھی بات نہیں تو حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو غیر سنجیدہ قسم کے ہیں بھی بہت قریب پی ایم صاحب کے لیکن ان کی غیر سنجیدگی دی وجہ ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے جو پورا محول ہے اکثر خراب رہتا ہے گزشتہ روز جو وہاں پر اس طرح کی ہاتھا پائی دیکھنے کو آئی دھینگا مجھتی چل رہی تھی آپ تو وہاں پر موجود تھے اس کا بیک گرونڈ کیا تھا دراصل جب بجٹ پیش کیا حکومت کی طرف سے تو اپوزیشن نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا کہ یہ بجٹ درست نہیں ہے اور وہ اپوزیشن کا حق ہے تو اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف جب اس بجٹ پر سپیت کے لئے کھڑے ہوئے تو حکومتی عراقین جس میں وزراہ بھی تھے انہوں نے ان کا گھراؤ کر لیا کون کون سے وزیر تھے میں اس وقت تو علی امین تھا اور بھی تھے پارلیمانی سیکٹی بھی تھے حکومتی تمام لوگ تھے انہوں نے جو گھراؤ کیا اس کی وجہ سے اپوزیشن پھر سامنے آگے کہیں خدا نہ خواستہ میاں شہباز شریف سے کوئی ان کا مس بیہو نہ ہو تو اس وجہ سے شوٹ شرب آپ جیسے دھیمے میٹھے لہجے والا بندہ اور پھر وہاں اسمبلی میں آئے روز بات بات پر اس طرح کی دھنگا مجھتی آپ کی تو خواہش تھی کہ میں نیشنل اسمبلی میں جاؤں تو کیا یہی توقعات تھی نہیں وہ تو میں نے اس دن بھی کہا ہے کہ میری ایسی توقع تو دور کی بات ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ بائیس کروڑ کا ایک نمیندہ نمیندہ اسمبلی ہے مقدس ایوان ہے وہاں بائیس کروڑ عوام کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اپنے نوجوانوں کے بچوں کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں بلکہ پوری عالم اسلام کی نظریں پاکستان پر جمع ہوئی ہوتے ہیں جب ایسی لیڈروں کی ایسی حرکات و سکنات ہوں تو پھر دکھ ہوتا ہے مہار صاحب آپ کی جو تقریر ہے جس میں آپ نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی ہے اور سرائکی میٹھے لہجے میں بڑے دھیمے لہجے میں ہلکے بھلکے انداز میں آپ نے وہاں پر ایوان میں آپ نے لوگوں کے کہکے نکلوا دیئے تو پھر آپ کو کیسا لگ رہا تھا بعد میں جب آپ نے یہ تقریر دیکھی ویڈیو دیکھی دیکھیں یہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے وہ اوریجنل ہی ہوتی ہے اس میں بناورت نہیں تھی جو میں حقیقت تھے وہ بتا رہا تھا پگڑی جو ہے ہماری باپ دادا کے ہمیں ورسے میں ملی ہے ہمارے اس کلچر کی خطے کی اس خاص طور سرائکی بیلٹ کی یہ پہچان ہے بزرگوں کی روایات ہیں آپ کی اپنی مادری زبان میں جو تقریر تھی اس کے بعد آپ کے جو کولیگ حکومتی عرقین میں سے ہیں یا جو دیگر پارٹیز سے ہیں ان کا کیا رد عمل تھا وہاں تو سب ہی کہہ کے لگا رہے تھے انجوئے گھر رہے تھے نہیں وہ مادری زبان میرا رائٹ ہے تو ہر کسی کی اپنی ایک زبان ہے تو میں نے پچھلے سال بھی یہ اعتجاج کیا تھا کہ سندھ ایک صوبہ ہے سندھ ایک ثقافت ہے اور سندھی عوام کو ان کے دیس پر ان کی قوم کے حساب سے انہیں صوبہ کا نام دیا گیا ہے بلوچ قوم کو ان کی قوم کی حساب سے بلوچستان دیا گیا ہے کے پی کے کا ایک بڑا جگڑا چلتا رہا وہ کہتے تھے کہ ہمارے پختون خان کا نام دیا تھا جو کہ پپس پارٹی کی حکومت نے صدر آصف علی زرداری نے انہیں اپنا حق دیا ہے خیبر پختون خان کا نام دیا ہے تو اسی طرح پنجاب جو ہے پنجاب بھی وہ اللہ کے فضل سے قیم و دیم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر آزم لیکن ہم جو میری بات پوری سنیں جو اس خطے کی محرومی ہے سب سے پورے ملک میں زیادہ خطے میں بولی جانے والی زبان جو ہے وہ سرے کی ہے تو یہ ہر قوم کو اپنی زبان کے نام پر صوبہ ملا ہے سرے کی قوم کو کیوں نہیں مل رہا تو ہمارے تو یہ مطالبہ ہے کہ سرے کی قوم کو سرے کی صوبہ دیا جائے آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم خود حکومت میں ہیں کیا اپوزیشن کو محسوس ہو رہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں پی ٹی آئی کو ایک سٹرونگ اپوزیشن ملی ہے دیکھیں بھرپور اپوزیشن کر رہے ہیں پس پارٹی بھرپور بلاول بھٹو صاحب پھر ڈیلی ان کی جو کمیاں کتائیاں ہیں نائلیاں ہیں ان کی نشاندہ ہی کرتے ہیں بھرپور بلاول بھٹو صاحب اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی بھرپور حربے کرتے ہیں حکومت والے اے روز انہیں نئے کیسز میں ڈالیں نئے شکنجے میں ڈالیں تاکہ یہ بول نہ سکیں حق نہ کہہ سکیں تو لیکن حق ہے نا جو ہے وہ ہم نے سیکھا ہے مسئولین سے امار صاحب میمبر زلہ کونسل سے میمبر قومی اسمبلی یہ کتنے سال کا سفر ہے کتنا عرصہ لگا یہاں تک پہنچتے ہیں 98 میں میں پہلا الیکشن لڑا تھا میمبر زلہ کونسل کا اور اللہ کے فضل سے فتح ہوئی پھر دو دفعہ میں یونین آزم منتخب ہوا اس کے بعد ام پی اے منتخب ہوا 2008 تو اب آپ نے سیاست میں درجہ بہ درجہ اپنی پوزیشن بنائیے اپنے ووٹ لے کر اس ڈیسٹرک مزفرگڑ کو ایک ٹائم میں منی لڑکانا بھی کہا جاتا تھا کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں اپنا مرال کھو چکا ہے وہ یا ابھی بھی یہاں پر آپ کے جالے باقی ہیں دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم انہیں تین سیٹیں جیتی ہیں یہ ہیڈ کوارٹر والی سیٹ میری ہے میرے ساتھ ملک رضا ربانی خر صاحب ہیں اور خانگر سائیٹ پر نواب زادہ افتخار آمن خان ہیں ہم چھ سیٹیں ہیں ٹوٹل اور ایک جو ہے پی ٹی اے کے ٹکٹ پر بنا ہے وہاں بھی مکمل جو فائٹ ہوا ہے وہ پی پس پارٹی کی ہوئی ہے سردار کے یوں خان جتوئی کے بیٹے گئے اور دو ازاد تھے میاں شبیر علی قریشی ازاد جیتے ہیں اور مختوم باس سلطان بخاری بھی ازاد جیتے ہیں ازاد جیت کر وہ حکومت میں گئے ہیں تو پی پس آپ کو آفرز آپ بھی یہ پی پس پارٹی کا قلعہ ہے ثابت ہو گیا ہے آپ کو بھی آفرز تھی کہ ہماری حکومتی جماعت کی طرف سے کہ بھائی ہماری طرف ہیں الیکشن سے پہلے یہ ہر دور میں ہوتی رہتی ہیں آفریں بلکہ کالج لائف سے میں پی پس پارٹی میں ہوں اور ایک جگر کا شوق ہے خدمت خلقہ اور اسی لئے میں نے اپنے آپ کو صبح و شام عوام کے لئے ڈیووٹ کر رکھا ہے اور لائف سٹائل کیا ہے کیا طرز زندگی ہے دن کیسا گزرتا ہے دن پھر پور گزرتا ہے ہر وقت دوستوں میں ہوتے ہیں پبلک میں ہوتے ہیں اپنے گوٹروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو سادہ لائف ہے خط بھی خود لکھتا ہوں فون بھی خود سنتا ہوں چاہے جس کی مرضی ہے دوپیر کو کرے رات کو کرے جس وقت کرے تو خود میں کالا ہلکے کو سنبھالنے کے لئے کتنے آپ نے اپنے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں آپ کی تو بہت بڑی پٹی ہے میں یوں کہوں کہ آپ کا ہلکہ آدھا بری اور آدھا بہری ہے تو میرے ہی حال میں بیجا نہیں ہوگا کوئی اسسٹنٹ نہیں تو میرے بعد میری جو سیاسی طور پر زیادہ ایکٹیو رہتا ہے چھوٹا بھائی ہے مار امیر اکپرسیہ جو اس مقامی یونئر کوسل مراد آباد کا چیئرمین بھی ہے اور اس کے علاوہ میں جب زیادہ راش ہوتا ہے تو باقی ہم چار بھائی ہیں باقی بھائی میں جاتے ہیں کبھی کبھار اپنے بیٹوں کو بھیج دیتا ہوں بتیجوں کو بھیج دیتا ہوں جب کلخانی شادیوں کا زیادہ راش ہوتا ہے میرے پاس ذمہ داری دی ہے مجھے اپنی قوم نے سیال قوم نے پاکستان کا انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہے تو میں بہت مشکور ہوں اپنی سیال قوم کا جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سیال قوم کا جہاں دکھ سکھ ہو خوشی غمی ہو سب سے پہلے میں ہلکے کو ٹائم دیتا ہوں فارق ٹائم میں اپنی برادی کو دیتا ہوں کوئی ایک جملہ عاصف علی زرداری صاحب کے لئے میں عاصف علی زرداری صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میرے نزدی میری سیاسی لائم میں اس وقت ملک کے بڑے سیاسی لیڈر ہیں بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور بہت صابر ہیں بہت صبر کرنے والے آدمی ہیں انتقامی آدمی نہیں یاروں کے یار ہیں دوستی لگانا بھی جانتے ہیں اسے نبھانا بھی جانتے ہیں اور ملک کے لئے وہ انتہائی اہم اساسہ ہیں کوئی ایک جملہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے لئے عمران خان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ان سے قوم کو بڑی امیدیں تھیں تو قوم تو یہ توقع کر رہے تھے جب عمران خان آئے گا وہ انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے وہ بہر کی دنیا اور بہر کے انویسٹر ادھر کود پڑیں گے ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی ملک میں خوشحالی آئے گی لیکن انو نے تین سال میں یہ ثابت کیا جو ملک میں جو پڑا ہے وہ بہری جا کر بھیدو تو یہاں کچھ نہیں ہے صاحب آپ کی حلقے کے مسائل کیا ہیں آپ باباں کے دحل بول رہے تھے اسمبلی میں اور آپ کی کوشش تھی کہ میں اپنی مادری زبان میں اپنے حلقے کے دکھڑے سناوں یہ میرا گھر ہے یہاں نینٹی ٹو میں سیلاب آیا جو پرانے گھر تھے بلکل صف آیاستی سے مٹ گیا تو پھر نینٹی تھری نینٹی فور میں دو سال لگے ہمیں انہیں سنبھالتے ہوئے دوبارہ بنائے نینٹی فائیو میں آیا نینٹی سیکس میں آیا اب دوہزار دس والا آیا اور پھر دوہزار چودہ والا سیلاب آیا میرا سب سے پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ میں اپنے گھر کو بھی ایک فلڈ بند نہیں دے سکا میرے گھر بھی دریا کا پانی آ جاتا ہے تو باقی تو بڑی دور کی بات ہے بجا کیا ہے سب کی دیکھیں کوئی اتفاق ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ ممبر دلہ کونسل سے لے کر آج تک میرے نصیب میں اپوزیشن ہے تو اس امید میں ہے انشاءاللہ اللہ موقع دے گا ہماری جماعت کی پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت ہے اور بلاول بھٹو اللہ انہیں عزت والی لمبی صحت والی زندگیت تا کرے وہ ہمارے وزیراعظم ہوں گے تو ہماری جب حکومت ہوگی تو میری امید ہے کہ میرے ووٹر جو دوست میرے ساتھ کمیٹڈ آر ہیں تو میں ان کے لئے بھرپور کردار ادا کروں گا اور اپنے علاقے کی بھرپور طریقے سے ڈیویلمنٹ کراؤں گا بہت دینے کا بہت شکریہ مہار ارشاد صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل یا کوئی انٹرسٹنگ سٹوری موجود ہو یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج اردو پوائنٹ پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ